اسلام علیکم ایڈیون جیسا کہ آپ سبھی کو پتہ ہے کہ ابھی یو پی کے بلند شہر میں چار مندیروں پر جو ہے کم از کم درجنوں ایک درجن سے زیادہ مورتیوں کو توڑا گیا وینڈلائز کیا گیا اور ظاہر سی بات ہے خیال یہی آتا ہوگا کہ دوسرے سمودھائے ایمین کھولی کتاب ہے جیسا کہ ابھی ہندو مسلم تفقہ چلی رہا ہے تو اس حساب سے مسلمانوں پر ہی یہ جو ہے الزام جاتے ہیں کہ ان لوگوں نے ہی توڑا ہوگا اب ایسا تھوڑی ہے کہ جو ہے خود اپنے ہی دھرم کے لوگ اپنے ہی دھرم دھارمی کے اسطل پر اپنے ہی بھگوان جی کی مورتیوں کو توڑ دالیں کوئی اتنا بڑا بھی تو کیا بولوں ہے نا سمجھ گئے بس کیا تھا اس ماملے کو لے کر جو ایک ہے نا تیہاڑی پترکار صدیر چودری جہاں وہ آ جاتے ہیں اپنے نفرت پھیلانے والے سٹیشن کو لے کر جہاں یعنی کہ اپنی چینل پر بلیک اینڈ وائٹ کرنے کے لیے چلے آتے ہیں وائٹ تو کچھ بھی نہیں بولا ہاں بلیک اینڈ بلیک بول کر نکل گئے اور اپنی چینل پر جو ہے بلیک بلیک کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے سدیر چودری وہ تیہاڑی پترکار جہاں اپنے شو میں جو ہے پوری طرح سے دنگے بڑکانے کا کام کیا اس کو لے کر جبکہ جانچ تک ہے تو یہ لوگ جو ہے سپریم کورٹ سے بھی بڑے کورٹ بیٹھے ہیں نا یہ لوگ کچھ خبر آتی نہیں جانچ کرنے کی ان کی اوقات نہیں اور اپنا جو ہے فیصلہ سادر کر کے سنا کر دنگے بڑ پترکا کر اور جو ہے لوگوں کو آپس میں لڑا کر نکل جاتے ہیں اگر سچ میں ان کی بات کسی دن اگر جو ہے وہ ہو جائے اگر ان کی ان لوگوں کی باتوں پر لوگ آ جائیں اگر اس لیات ان لوگوں کی گودی میڈیا کی نہ جانے تو سچ میں ہر دن جو ہے یہاں ہمارے دیش میں کون ریزی ہوتی رہے تو پھر جو تیہاڑی پترکار تھے نا انہوں نے جو ہے بلند شہر کی جو ہے وہ دکھائی چارٹ اور اس میں دکھایا کہ مسلم جو ہے اتنے پرتیشت ہیں اور ہندووں کی آبادی اتنی پ بتایا کہ تیس پرسن صرف مسلم کی آبادی ہے جبکہ ہندووں کی آبادی جو ہے وہ تقریباً اٹھتر فیز صدی ہے سیونٹی ایٹ پرسن ساتھ میں استحاڑی پترکار کا جو آتنگ کی دماغ کا اوپش دیکھ لیجے ساتھ میں اس نے یہ بھی بتایا کہ یہ وہی شہر ہے جہاں ساحل خان نام کے جو لڑکے نے جو ہے ساکشی کا جو ہے بہت ہی بری طرح قتل کیا تھا اس کو مار ڈالا تھا اور لگ جہاد کا بھی اینگل دیا تھا اس نے اپنا دماغ فوراں چلا دیا کہ کس طرح سے دنگے بھڑ گئے تو استحاڑی پترکار نے جو ہے نا دو الگ الگ خبروں کو اپنی جو نفرت والی نکسی میں ڈال کر زبردستی اس کو چلایا اور پروز دیا پبلک کے سامنے زبردست نفرت جس سے جو ہے ماحول میں دنگے فساد نفرت بڑے پیدا ہو پھیلیں لوگ آپس میں لڑے کٹیں مرے جب تک سچائی ریویل نہیں ہوئی تھی سبوں کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ جو ہے مسلم سمودائے میں سے ہی کسی کا کام ہوگا لیکن جب پولیس آتی ہے اور جو ہے اس پر سے پردہ فاش کرتی ہے اور چار آروپیوں کو پکڑتی ہے اور اس کا نام بتاتی ہے کہ ان آروپیوں کے نام ہیں حریش شرما شیوام کیشو اور اجائے ہاں تو پھر سے یہ تہاڑی پترکار جو تھا وہ آتا ہے اپنی غلطیوں کو صدھارنے کے لیے لیکن صدھار نہیں پاتا آتا ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ بتاتا ہے کہ یہ جو ہے ایسے 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 لیکن تب تک جو ہے اس کا پہلے والا شو ہو چکا تھا اور یہ جو ہے لوگوں کی نظر میں آ چکا تھا اور یہ کوئی طرح سے ایکسپوز ہو چکا تھا کہ یہ کس طرح سے نفرت پھیلاتا ہے اپنی خود کی مندیروں کو توڑنے والے اور جو ہے اپنے خود کے بھگوان جی کی مورتیوں کو توڑنے والے بتائیے خود اپنے ہی دھرم کو اس طرح سے جو ہے اپنے ہی دھارمک اس طرح کا اس طرح سے جو ہے تماشا لگائے ہوئے اور یہ بنائیں گے جو ہے ہندو راشتر بتائیے ذرا ہی اس طرح سے بنیں گے ہندو راشتر باد بنا لینا پہلے جو ہے اپنے جو ہے آکڑے سہی کرو اور اپنے دلید بھائیوں کو ذرا گلے لگاؤ پھر بنا لینا ہندو راشتر تو اس پہاڑی پترکار کا جب پہلا والا بریکن وائٹ شو ہوا تھا اس پر اجیت انجم نے ڈائیڈٹلی اس کو ٹویٹ کیا تھا انہوں نے لکھا تھا سنو پتہاڑی تم اس دیش کے لئے کسی بڑے خطرے سے کم نہیں مودی بھکتی کے دم پر چاہیے کتنی نفرت پھیلا لو اتحاس تمہارا بھی لکھا جا رہا تم جیسے لوگ ستہ کی چاپلوسی کرتے کرتے دیش کو ہر روز نفرت کی کھائی کی طرف دھکیل رہے ہو اور اجیت انجم نے یہ جو بات کہی ہندرڈ پرسن سہی انہی جیسے پترکاروں کی وجہ سے آج جو دیش میں جو ماحول بنا ہے ان لوگوں نے پوری اپنی طاقت اور پورا اپنا جو ہے نا وہ لگا دیا کہ کس طرح سے دیش پوری طرح سے برباد ہو جائے ان کا کیا ان کے اکاؤنٹ میں تو پیسے آ جاتے ہیں یہاں نہیں تو جب ہوگی تو اٹھائیں گے اپنا بوریا بستر اور نکل لیں گے ویدیش ہے نا سب سے آسان طریقہ تو جب صدیر چودری کو معلوم ہوتا ہے کہ جو مندر توڑنے والے اور مورتیوں کو توڑنے والے جو ہے وہ اصل میں ہندو سماس سے ہی تعلق رہتے ہیں پھر وہ آتا ہے اپنے بلیک اور وائٹ کرنے کے لیے اور اس میں جو ہے اس چیز کا تو بولا ہی ساتھ میں جو ہے کچھ لوگوں کو نشانہ بناتے ہوئے اس نے کہا بھی کیا کہا آپ کے سکرین پر ہے تو صدیر چودری کہتا ہے کہ جو لوگ کامیاب نہیں ہو پاتے وہ کنٹت یعنی فرسٹریٹ ہوتے ہیں اور میں ان کی فرسٹریشن سمجھتا ہوں میری پوری ہمدردی ان کے ساتھ ہے ان کی روزی روٹی اگر میرے نام سے چلتی ہے تو بھگوان ان کی روزی روٹی بھی بنائے رکھے اب ان کے ذریعہ کسی اور کی روزی روٹی بس کیا تھا سوشل میڈیا نے جو ہے تہاڑی پترکار کو گھیر لیا بہت اچھا طریقے سے اور جو ہے اس کے سر سے لے کر اس کے پاؤں تک زبردست طریقے سے لات ماری اب لات ماری وہ من سمجھے گا سچ میں لات ماری ٹویٹ ایک چپکا دیا اور ایک سکرین شوٹ لگا دیا اس کا نشانہ سیدھا تھا اجیت انجم کو جو اجیت انجم نے ان کو ٹیج کر کے کہا تھا کہ سنو تہاڑی پترکار جو میں نے آپ کے سامنے پہرے ہی رکھ دیا تو اس کا یہ جو بولنا سیدھا نشانہ جو ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ اجیت انجم کے طرف ہی جا رہا ہے تو بس کیا تھا سوشل میڈیا میں جو لوگ ہیں اس تہاڑی پترکار کی اوقات دکھانے لگے جو ہے اس کے اجیت انجم کے شوز کے ویوز کاؤنٹ دکھانے لگے اور دوسری طرف جو تھے اس تہاڑی پترکار کے شو کا بھی ویوز کاؤنٹ دکھایا جانے لگا جی ہاں کہیں دور مطلب کہیں آس پاس بھی یہ جو ہے اجیت انجم کے بھٹکتے نہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ان کے نام کی روزی روٹی کوئی اور کھا رہا ہے اور بھگوان ان کو بتائیے ذرا اتنے بڑے بھول اب دیکھئے اجیت انجم کے شو کا ویوز کاؤنٹ وہ بھی صرف چھے گھنٹے میں تقریباً تین لاکھ چولاس چوراسی ہزار اور اس تہاڑی پترکار کا ویوز کا کاؤنٹ ہے جو کہ دو دن میں دو دن میں صرف اور صرف بائیس ہزار مطلب میں نے بولا نا کہیں آس پاس بھی نہیں پٹکتا اور اس کے نام سے کسی کو جو ہے وہ کیا سکا تو یہ رہی تہاڑی پترکار کی بڑی سی کامیابی جس سے لوگ فرسٹریٹ ہو رہے ہیں اور ان کے نام کی جو ہے روزی روٹی کما رہے ہیں ہے نا تو یہ رہی ان کی عقار اور اس نے جو کہا نا یہ جو تھا سب سے بڑا والا ایک جوگ تھا یعنی کہ اس کے نام سے کوئی کسی کی روزی روٹی چل رہی ہے تو جو ہے تہاڑی پترکار کو نا پورے جنتہ کے سامنے آ کر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنی چاہیے کیونکہ اس نے جس طرح کی ریپورٹنگ اپنے بلیک ان وائٹ میں دی نا اس سے پوری طرح سے دنگا بڑھاک سکتا تھا اور ماسوم لوگوں کی جانے آپس میں لڑکر جا سکتی تھی اگر کوئی اس کی بات کو سیریسلی لے لیتا ویسے ہمارے دیش کی جنتہ جو ہے بہت سمجھدار ہو گئی ہے ان جیسے تہاڑی پترکاروں کے چکر میں نہیں آ رہی ورنہ پتہ نہیں آج کیا ہوتا شیئر کر دیجے کا ویڈیو زیادہ زیادہ تب تک take good care of yourself جاہن اللہ حافظ